انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید حسن و حسین سرکار نے امام حسن پاک امام حسین پاک کا مبارک ہاتھ پکڑا حضور نے امام حسن امام حسین کا مبارک ہاتھ پکڑا قولا فرمایا من حبنی و حب حازین و اباہما و امہما کانمعی فی درجتی یوم القیامہ سرکار نے فرمایا جس نے من حبنی جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت رکھی و حب حازین اور میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت رکھی امام حسن امام حسین سے و اباہما و امہما ان کے ابا جان اور امی جان مولا کائنات حضرت علی المرتضی کرم اللہ وزہو الكریم حضرت السیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خطیم جلد رضی اللہ علیہ وسلم ان سے عقیدت محبت عدد کرشتہ رکھا کانمعی فی درجتی یوم القیامہ سرکار نے فرمایا وہ درجہ کے اعتبار سے بھی قیامت والے دن مجھ مصطفیٰ کا ساتھ ہوگا اور سرکار نے فرمایا حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حضور نے فرمایا حضور کے صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا یا بنیہ اے بیٹے ان قدرت ان تسبحا و تم سیا لیسا فی قلب کا غشنی احد الففعن اے بیٹے اے میرے بیٹے اگر تُو یہ قدرت رکھتا ہے کہ تُو اس حال میں صبح و شام کرے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو اے میرے بیٹے اگر تُو یہ قدرت رکھتا ہے کہ تُو اس حال میں صبح و شام کرے کہ تیرے دل میں کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو فقال ایسا کر ثم قال علی حضرت انس فرماتے ہیں پھر رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا یا بنیہ وزالک من سنتی اے میرے بیٹے یہ میرا طریقہ ہے اور جس نے میری سنت کو میرے طریقے کو زندہ کیا اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی اور جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت رکھی وہ میرے سات جنت میں ہوگا جس نے مجھ سے محبت رکھی وہ میرے سات جنت میں ہوگا اور امام حسن امام حسین کا مبارک ہاتھ پکڑ کر رسول اللہ نے فرمایا جس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت رکھی میرے ان دونوں شہزادوں سے محبت رکھی ان کے ابا جان امی جان سے عقیدت عدب محبت والا رشتہ رکھا وہ درجہ کے اعتبار سے بھی قیامت والی جن میرے ساتھ مجھا اور ایک اور حدیث پاک سرکار نے فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یدد قلباً اتکا من اصحابی و لذالک اختارہم فجعنہم اصحاباً فمستحسن فہو عند اللہ حسن ومستقبہ فہو عند اللہ قبیہم حضور نے فرما ان اللہ نظر فی قلوب العباد اللہ نے اصل میں کائنات کے بننے سے پہلے اللہ نے اصل میں لوگوں کے دلوں کو دیکھا اللہ نے اصل میں لوگوں کے دلوں کو دیکھا میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر کسی کا دل ستھا نہ پایا میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر کسی کا دل ستھا نہ پایا و لذالک اختارہم انہیں چن لیا فجعنہم اصحاباً انہیں صحابی بنا دیا حضور میں فرمایا جو میرے صحابہ کو پسند ہے وہ اللہ کو پسند ہے اور جو انہیں ناپسند ہے وہ اللہ کو بھی ناپسند ہے جو صحابہ کو پسند نال کہوں وہ رب کو بھی پسند جو صحابہ کو پسند وہ رب کو بھی پسند جو صحابہ کو ناپسند وہ رب کو بھی ناپسند دلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال حضور کے اہلِ بیعت بھی پار حضور کے والدین بھی پار حضور کے اسباتِ متحناب بھی پار حضور کے صحابہ بھی ان کی شان گلائے حضور کے اہلِ بیعت بھی ان کی شان گلائے حضور کے والدین بھی ان کی شان گلائے حضور کے صحابہ بھی ان کی شان گلائے حضور کے اسباتِ متحناب بھی ان کی شان گلائے حضور کے صحابہ بھی پار حضور کے اہلِ بیعت بھی پار حضور کے والدین بھی پار حضور کی اصل بھی پاک ہے حضور کی کل نسل بھی پاک ہے